سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا ایوہ الذین آمنوا قتب علیکم السیام کما قتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتکون ناظرین وحترم خلاق کائنات پر وردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو حیات جیسی نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیسی کیسی نعمتیں ہیں لیکن الحمدللہ آنے والے دن یعنی ماہ مبارک رمضان کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا عظیم تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خلاق کائنات پر وردگار عالم کا ارشادی گرامی ہے کہ اے ایمان دارو اے اللہ آواز دے رہا اے ایمان والو تم لوگوں پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے اسی طرح جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ واجب قرار دیا گیا تھا یہ روزہ کیوں ہے لعلکم تتکون شاید کہ تم پرہزگار بن جاؤ گے مندل تقوی تک پہن جاؤ گے دو چیزیں اس میں ہیں ایک ہے کہ روزہ واجب ہے دوسرا یہ ہے کہ متقی اور پرہزگار بننا ہے روزہ کیا ہے حقیقت ماہ سیام کیا ہے اس کو واضح کیا ہمارے پیغمبر ختمی مرتبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ شابانیہ میں جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا اس میں فرمایا تم کو بلایا گیا ہے اللہ کے دسترخان کی طرف یعنی تم سب مہمان ہو اللہ تمہارا میزبان ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی سعادت ہے کتنی بڑی کرامت ہے انسان کے لیے کہ اللہ میزبان بن جائے اور بندے کو اپنا مہمان بنائے گو ظاہر سے بات ہے جیسے ہم ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ مہمان راضی ہو جائے بہتر سے بہتر نعمت اس کے لیے ہم مہیا کرتے ہیں اب آپ بتائے جب اللہ میزبان ہے تو کئیسی کئیسی نعمتیں اور کرامتیں انسان کو عطا کرتا ہے اس ماہ مبارک رمزان میں مگر دعوت کے لیے شرط یہ ہے کہ اگر انسان کسی جگہ مدعو کیا گیا اور دعوت پر جاتا ہے انسان تو سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اس کو اپنا دسترخان چھوڑنا پڑتا ہے کیوں اب دعوت پر جانا ہے اس دسترخان پر بیٹھنا ہے جس کی طرح ہم کو میزبان نے بلایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے گھر کا دسترخان چھوڑنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان گھر کے دسترخان پر بیٹھے اور اس کے بعد میزبان کے دسترخان پر بیٹھا رہے ایسا نہیں لہذا اسی لیے سروری کائنہ جرام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے امام سائمین جشتم اگر کسی روزہ دار کو بلایا جاتا ہے دوسرے کسی دسترخان پر مثلا شیطان کے دسترخان پر دنیاوی دسترخان پر کہتے ہیں آجاؤ اس دسترخان پر بیٹھ جاؤ تو وہ کیا کہتا ہے امینی سائمون میں روزہ دار ہوں میں سائم ہوں یعنی میں اللہ کے دسترخان پر بیٹھا ہوا ہوں لہذا جب تک میں اللہ کے دسترخان پر بیٹھا رہوں میں دوسرے دسترخان پر نہیں بیٹھ سکتا تو اس اللہ کے دسترخان پر کون سی نعمتیں ہیں روٹی تو ہم ہر روز کھاتے ہیں چاول تو ہم ہر روز کھاتے ہیں بریانی تو ہم ہر روز کھاتے ہیں اور نہ جانے کئیسی کئیسی ظاہری نعمتیں کھاتے ہیں تو پھر اللہ نے اگر دسترکان بچھایا اس پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں تو عزیزان اگرامی یقیناً یہاں پر ظاہری نعمتیں نہیں ہیں بلکہ مراد معنیوی نعمتیں ہیں وہ کونسی نعمتیں ہیں تو عزیزان اگرامی جو اللہ ہم کو دے گا اور ہم کو آن لینا ہے تو سہری کے وقت وہ ظاہر ہو جاتا ہے جب ہم دعائی سہر پڑتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں اللہم انیا سلوک من جمالک اے پروردگار میں تیرے دسترکان پر بیٹھا ہوں مجھے جمال کی نعمت عطا کر اللہم انیا سلوک من کمالک پروردگار میں تیرے دسترکان پر بیٹھا ہوں مجھے اپنے کمال کی نعمت عطا کر اللہم انیا سلوک من نورک پروردگار میں تیرے دسترکان پر بیٹھا ہوں مجھے اپنے نور کی نعمت عطا کر پروردگار میں تیرے دسترکان پر بیٹھا ہوں مجھے اپنی قدرت کی نعمت عطا کر تو جو ہم جمال اللہ سے مانگتے ہیں یعنی اس دسترکان پر جمالی الہی ہے جمال میں نہیں خوبصورتی تو کیا اللہ کا چہرہ ہے کیا اس کی آنکھیں ہیں کہ وہ خوبصورت ہیں وہ اچھی ہیں بادامی ہیں یا کیا اس کے رخصار ہیں نہیں یہاں مراد جمالی معنوی ہے یعنی اللہ کا جمال کیا ہے اللہ کا جمال علم ہے اللہ کا جمال کرم ہے اللہ کا جمال قدرت ہے اللہ کا جمال رحم ہے یعنی انسان اس دسترکان پر بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے پروردگار تو مجھے اپنے جلال عطا کر یعنی مجھ کو اپنے رحم کی تجلی عطا کر تاکہ میں بندو پر رحم کر سکوں پروردگار مجھے اپنے علم کی تجلی عطا کر تاکہ میں عالم بن سکوں پروردگار مجھے اپنے قدرت کی تجلی عطا کر تاکہ میں شیطان کے مقابلے میں میں صاحبِ قدرت بن سکوں پروردگار مجھے اپنے نور کی تجلیہ اتا کر تاکہ میں گناہوں کے ظلمات سے باہر نکل سکوں یعنی یہ وہ نعمتیں ہیں جب یہ نعمتیں مگر اس کے لئے شرط ہے کہ عزیزان اگرامی تجلیہ لینے کے لئے کرن لینے کے لئے حالانکہ جیسے سورج کی کرن ہر جگہ چمکتی ہے ہر جگہ چمکتی ہے لیکن کرن وہاں واپس آتی ہے جہاں آئینہ ہوتا ہے ورنہ پتھر بھی برش سورج تمس چمکتا ہے دیوار پر بھی سورج چمکتا ہے مٹی پر بھی سورج چمکتا ہے مگر وہاں تجلی باہر نہیں آتی ہے لیکن جب آئینے پر چمکتا ہے شیشے پر چمکتا ہے تو تجلی آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے تجلی لینے کے لئے کمال الہی کی صفت حاصل کرنے کے لئے انسان کو اپنے دل کو آئینہ بنانا ہے اسی لئے پیغمبر نے فرمایا کہ اب اگر تم کو بلائے گا کوئی دوسرے دسترخان پر مثلا شیطان بلاتا ہے کوئی گھالی دیتا ہے آپ کو کوئی برا کہتا ہے کوئی آپ کی غیبت کرتا ہے کوئی آپ سے بدی کرتا ہے تو آپ کو کیا کہنا ہے میں اللہ کے دسترخان پر بیٹھا ہوں میں تم کو جواب نہیں دوں گا اس لئے کہ اگر اس کا جواب دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا اللہ کا دسترخان چھوڑ کر آپ دوسرے کے دسترخان پر بیٹھ گئے تو اس سے کیا کمال ہوگا حاصل ہوگا آپ کو تاقوی تاقوی کے معنی کیا ہے بظاہر یہی ہے پرہیزگاری پرہیزگاری کے معنی کیا ہے جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہم کو تاقوی حاصل ہوتا ہے تاقوی اس کی اصل ہے وقویہ یعنی دنیا کا کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو اپنے سرمایے کو باہر چھوڑتا ہے بلکہ ہر انسان اپنے سرمایے کی حفاظت کرتا ہے چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو کوئی سو روپیہ سرچ پر نہیں چھوڑتا ہے اگر کسی کے پاس ہزار روپیہ وہ سرچ پر نہیں چھوڑتا ہے بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہے بینک میں رکھتا ہے تو جو سرمایہ ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کو وقایہ کہتے ہیں لیکن جو اللہ نے انسان کو سرمایہ عطا کیا ہے اس کی حفاظت کو تقویہ کہتے ہیں وہ کون سا سرمایہ ہے جب انسان دنیا میں آتا ہے وہ سرمایہ لے کے آتا ہے عالم بن کے کوئی نہیں آتا قرآن مجید کہتا ہے تم دنیا میں آئے کچھ نہیں جانتے تھے پیسے لے کے نہیں آتا ہے دولت لے کے نہیں آتا ہے مال لے کے نہیں آتا ہے مگر ایک چیز لے کے آتا ہے جس سرمایہ کی حفاظت کا نام ہے تقویہ وہ سرمایہ کیا لے کے آتا ہے جب ہم کسی بچے کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا معصوم ہے کتنا پاک و پاکیزہ ہے یعنی ہاتھ پاک ہیں آنکھیں پاک ہیں کان پاک ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان طہارت و عصمت کی دولت لے کے آتا ہے بس اللہ آواز دے رہا ہے جو میں نے تم کو طہارت و عصمت کا سرمایہ عطا کیا ہے اس کی حفاظ کرو اپنی آنکھیں اسی طرح پاک رکھو جیسے میں نے تم کو پاک دی ہے اپنے کان اسی طرح پاک رکھو جیسے میں نے تم کو یہ کان کی دولت اور سماعت کی دولت دی ہے اپنے وجود کو پاک رکھو اپنے زمان کو پاک رکھو یعنی اپنے اپنے ہر عضو کو پاک رکھو یہی سب سے برا سرمایہ ہے یہی سب سے برا انسان کے لیے بضاعت اور مال ہے اگر اس کی حفاظت کرے اسی لیے خلنا کے کائنات پر وردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَوْمَ لَا يَنْفُو مَالٌ وَلَا بَنُون إِلَّا مَنْ أَتَلَّهُ بِقَلْبٍ یاد کرو جس دن کسی کا مال کام نہیں آئے گا اولاد کام نہیں آئیں گے بچے کام نہیں آئیں گے وہ سب ہی رہیں گے بس اگر کام آئے گا وہ قلب السلیم کام آلے گا قلب السلیم یعنی وہ دل جو صحیح السالم ہو جس میں گناہ کے کوئی مرض نہ ہو کوئی بیماری نہ ہو اسی لیے حدیث مبارکہ میں آیا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے مائے مبارک رمضان میں حدیث مبارکہ میں آیا ہے لَا تَدْخُلُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةَ بَيْتًا وَفِيهِ قَلْبٌ اس گھر میں ملائک الرحمت داخل نہیں ہوتے ہیں جس میں کوئی کتا ہو تو ہم نے اس کا فرط ترجمہ یہی کیا کہ اگر کتا دروازے پر آگئے اس کو بھگا دو کیوں اس لیے کہ حدیث مبارکہ ہے کہ دروازے پر کتا ہوگا جس گھر میں کتا ہوگا وہ ملائک الرحمت نہیں آسکتے ہیں ارے بھائی یہ کتا بھی رحمت ہے اس لیے اللہ الرحیم ہے اس کا ہر جوجبی ذرہ اس نے پیدا کیا جو بھی مخلوق اس کے وہ سب رحمت ہے پھر یہاں مراد یہ بیعت نہیں ہے یہ گھر نہیں ہے بلکہ کونسا گھر مراد ہے فرمائے رشاد مبارک ہے وہ دل جس میں قرآن کا ذرہ بھی اثر نہ ہو وہ اس گھر کی مصاب و ماند ہے جو بلکل برباد ہو چکا ہے لہذا قلب سلیم وہ گھر ہے جس میں کسی کتے کو آنے نہ دیجئے چاہے حسد کا کتا ہو چاہے غیبت کا کتا ہو چاہے قزم کا کتا ہو چاہے جھوٹ کا کتا ہو جب تک آپ ان کتوں کو بھگا نہیں سکتے تب تک آپ کے دل میں ملائے کا رحمت نازل نہیں ہو سکتے ہیں جب آپ کا دل پاک و پاکیزہ ہوگا تو اللہ کی تجلیہ آئیں گی جمال کی بھی کمال کی بھی یعنی جو آپ دسترخانی الہے پر بیٹھیں گے ماہ مبارک رمضان میں سہر کو جو آپ جمال بھی مانگیں گے کمال بھی مانگیں گے اللہ آپ کو اپنے جمال و کمال اور جلال سے نوازے گا انشاءاللہ خدا و اندعالم ہم سب توفیق نائد کریں کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو سمجھیں اور اس دسترخان کی اہمیت کو سمجھ کر اس پر بیٹھ کر روحانی غزہ حاصل کریں واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی